پی ڈی پی کی جانب سے پارٹی ہیڈ کورٹر پر ایک تقریب کا نقاط کیا گیا کئی افراد نے پی ڈی پی میں شمولے تختیار کی پارٹی صدر میں ہوا مفتی بھی موجود تھی اس کے بعد پی ڈی پی کے ترجمان سوہل بخاری نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا انہوں نے سپریم کورٹ میں تین سو سکتر معاملے پر ہو رہی سمات ایس جی تشار بہتہ کے بیان اور دیگر معاملات پر بات کی بخاری نے کہا کہ ان کی پارٹی جمہو کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کھڑی ہے دوہزار انیس سنید اس معاملے کو مزید پیچی دا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے غیر آئینی طور پر جمہو کشمیر کا خصوصی درجہ چھین دیا بخاری نے کہا کہ جمہو کشمیر میں بدنوانی بہت آگے بڑھ چکی ہے جس کا اعتراف ایک سینئر آئی ایس افسر نے کیا ہے پی ڈی پی ترجمہ نے سولیسٹر جنرل تشار بہتہ کے بیان کے بھی مزمت کی انہوں نے کہا کہ ملک کے جمہوری اقدار پر حملہ ہو رہا ہے اور ہمیں متحد ہو کر آئین کی خلاف ورزی کرنے والے قوتوں کو چالنج کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ تین سو ستر پر عدالت سے انصاف کی امید کر رہے ہیں بخاری نے وقف تنازع پر کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس مسلمانوں کے مذہبی معاملات پر مداخلت کرنے اور اہم مقامات پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اس کو نہ صرف انٹرفیرنس مانتے ہیں بلکہ ایک دریکٹ اٹیک مانتے ہیں ہمارے ریلیجس ایشیوز میں کیونکہ یہ جو آئیڈیا کی بات کی جاری ہے کہ دیکھیں جی پڑے لکھیں ہوں گے میریٹ ہوگا وغیرہ ہوگا تو میرے دو سوالات ہیں ایک تو یہ کہ اگر یہ اتنا ہی اچھا آئیڈیا ہے اس ملک میں باقی مذہب کے بھی لوگ ہیں ان کے بھی مذہبی مقامات ہیں بی جے پی سینٹر میں گورنمنٹ میں ہیں کئے سٹیٹس میں گورنمنٹ میں ہیں تو پہلے وہ ان جگہوں پہ کیوں نہیں لاغو کرتے ہیے the very existence of this country which hinges on the idea of the constitutionalism the very democratic ethos of this country is under civil attack by the current dispensation it requires everyone who is for the constitutionality and democracy to come together to ensure that these forces who disregard constitution who do not respect democracy they ought to be challenged and for that all those people who are for democracy and constitution will have to come together and it is a real positive development that we have seen the India alliance come together that we have already discussed it is being discussed in the court of law and we are satisfied with the way very cogent arguments have been made by the legal luminaries of this country in favour of the people of Jibun Kashmir which essentially means against the abrogation of article 370 we hope that the justice prevails the idea of India prevails constitutionalism prevails the solemn promises that were made to the people of Jibun Kashmir by the leadership of this country in 1947 and afterwards they prevail and our identity is taken care of we give you can with جمعہ کشمیر اسماز دی ایپی جماعات چی و انکانو سوری ہندوستانی سرکار لگت کی اکتکن متعامل اکتکن کرنان ختم مدد امسا کتی ایدی لکی لکی داردوان جوان شید جماع اسماز انسو چیز حوصل برا مش امید دین دل جوانا ونید تاکسی دین دل ساکسی جمعہ کشمیرو بکار جمعہ متعاملش کشوش کر انشاءاللہ عزیز اسکر اسو بکار بہار نیشنل کنشل کے صدر اور ممبر پارلمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے انڈیا الائنس کے میٹنگ کے بارے میں بتایا ہے کہ فائنل روڈ میپ تیار ہونا ہے یکم ستمبر تک سب پتا چل جائے گا کہ کنوینر کون ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھ کر کنوینر کے نام کا فیصلہ کریں گے یعنی وہ سب لوگ فاروق عبداللہ نے چین کے نقشے پر کہا کہ ہمیں اپنی طاقت پر انحصار کرنا ہے ہمیں روس یا کسی دوسرے ملک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے ہمارے جوان اپنی سے زمین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پی ڈی پی صدر محمد مفتی ممبر میں انڈیا الائنس کے میٹنگ میں شامل ہونے والے ہیں اکتیس اگرس سے ایک ستمبر تک یہ میٹنگ ہوگی اور کیا اکمس امید کرے ہم نصراتہ کوئی بھی میٹنگ کو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی تو اور بھی کیونکہ ایکشنز کمی بار رہے ہیں اور فائنل روڈ میں آج تیار کرنا پڑے گا سہیو جس کیا امید کرے کہ اگرس کا نام فائنل ہو جائے کیونکہ کافی کیوروسٹی کس کا؟ کس کا؟ کنوینر کون ہوگے اس کے؟ دیکھیں آج پتا لگے گا آپ کو کل جب میں میٹنگ ہوگی ایک پہلی تاریخ تک پتا لگ جائے گا کون کنوینر ہے کون کون سے مددے ہوں گے جن کو آئی اس بیٹنگ میں ڈسکس کریں گے سب سے بڑا مددہ یہ ہوگا کہ الیکشن کیسے جیتا جائے کون سی چیزیں ہم لوگوں کو لوگوں کے سامنے رکھتی پڑے گی جو ہمارا مین پلانک ہوگا جس پہ ہم لوگ الیکشن لڑیں گے نیتیس جی کا نام ملیکہ خرجو جی کا نام نام فیسطہ ہوگا جب لوگ بیٹھیں گے اور اس میں فیسطہ کریں گے یہ ضرورت ہے کنوینر کی نئی ہے وہ پتہ لگے کہ سیٹو کا بٹوارہ ابھی آپ ایسے اوڑ رہے ہیں جیسے ہمارا چندریان چاند پہ پہنچا ہے آپ یہ چندریان یہاں بھی چلانا چاہتے ہیں ابھی بیٹھیں گے آرام سے آپ کے شہر میں آرام سے سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے کس طرح سے اس دیش کو اور اس کی کانسٹلیوشن کو کیسے بچا سکیں یہاں بھائچارے کو کیسے قائم کریں یہاں جو بٹوارہ ہو رہا ہے مذہب کے دیگنا پہ مسلمان اور ہندو کو الگ الگ کیا جا رہا ہے اس کو کیسے ہم جوڑ سکیں گے کیونکہ بھارت ہم سب کا ہے اس یونٹی ان ڈائیورسٹی انیکتہ ہمیں ایکتہ سب برابر ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس کے لئے ہم لگنا ہے یہ دیش سب چلے گا آگے تو ہم سب اس کے ساتھ ہوں گے سب سے بڑا مددہ ہمارے سامنے ہے کہ دیش آگے کیسے چل سکتا ہے یونٹیٹلی کیسے چل سکتا ہے اور ہمارا جو آئین ہے اس کو پروٹیکشن کیسے کی جا سکتی ہے وہ ہمارا سامنے ہے چائنا نے ایک نیا جاہی نیا چارکہ چائنا کا اپنا راستہ ہے ہم نے اٹھارہ یا انیس دفعہ ان سے بات دی کیا وہ ہلے ہم نے اپنی طاقت پہ کھڑا رہنا ہے اپنے پانوں پہ رہنا ہے ہم نے روس اور امریکہ پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے ہم نے اپنی شکتی پہ بھروسہ کرنا ہے اسے چائنا جو کرے گا کرے گا ہم جانتے ہیں ہماری سرحد کہاں پہ رہے اور اس سرحد کو کیسے پروٹیکشن کرنا ہے ہمارے جوان کر رہے ہیں اس وقت اپنی جانوں پہ کھیل کے وہ کر رہے ہیں